یا اللہ یا اللہ رحمت پہ تیری ہے آسرات دجھ پہ بھروسہ ہے رب میرا رحمت پہ تیری ہے آسرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین مدرین چینل کے ناظرین ایک مطبع پھر پروگرام قرآن میں ذکر کردہ حیوانات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں ہم ان جانوروں کا ذکر کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے آج جن حیوان کے بارے میں ذکر کریں گے وہ دو حیوان ہیں ایک کو عربی میں ابابیل اور دوسرے کو قلب کہا جاتا ہے اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو پروگرام میں شامل کریں گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا اللہ پاک آپ کو مجھے درود پاک کی قصرت کرنے کی توفیق اتا فرمائے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب فیل ہاتھی والے اور ان کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید کے تیسویں سپارے کی صورت فیل کے اندر موجود ہے اسی صورت کے اندر ایک اور حیوان کا بھی ذکر موجود ہے اور ان پر پرندوں کی چکڑیاں یعنی فوجیں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے اب رہا نامی بادشاہ جب اپنی فوج لے کر معاذ اللہ قابط اللہ شریف کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا سنعا سے اور جب قابط اللہ المشرفہ پہنچا اور اس عظم سے کہ کل صبح میں اس قابعے کو ڈھا دوں گا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جب صبح کا وقت ہوا اور اس نے یہ ارادے کے ساتھ اپنے ہاتھیوں کو کھڑا کرنا چاہا تو ہاتھیوں میں جو سب سے بڑا ہاتھی محمود تھا اس نے کھڑے ہونے سے انکار کیا کھڑا ہوتا تو اس جانب چلتا نہ کہ جس طرف قابعہ معظمہ موجود تھا کسی اور جانب چلایا جاتا تو وہ آسانی سے چل پڑتا بڑی کوششیں کی اس کے باوجود وہ ہاتھی اس بات پر مسرک نہ ہوا کہ وہ اس جانب چل پڑے جس طرف قابعہ اللہ المشرفہ موجود ہے بالآخر جب وہ تک ہار گئے تو اتنی دیر میں سمندر کی جانب سے اللہ رب العالمین نے چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا کہ جن کے مو یعنی چونچ کے اندر اور دونوں پاؤں کے اندر ایک کنکری ٹوٹل ایک پرندے کے پاس تین کنکرییاں تھی وہ کنکرییاں ان ہاتھی والوں کے اوپر مارتے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ چھوٹی سی کنکری کسی ایک شخص کے خود سے جو لوہے کا لباس ہوتا ہے سر پر پہنی جاتی ہے ٹوپی اس خود کو چیلتے ہوئے نکلتی اور پرے جسم سے باہر آ جاتی اس طرح اس شخص کو ہلاک کر دیتی اسی طرح وہ ساری فوج جو اب رہا کے ساتھ آئی تھی سب ہی ہلاک ہوئی اور اس طرح اللہ پاک نے اپنے پاک مکہ مکرمہ کی اللہ رب العالمین نے حفاظت فرمائی بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہوان ہیں ایک تو قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ پاک نے لیا ساتھ ہی یہ واقعہ بتاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قابت اللہ المشرفہ کی حفاظت کو بھی اپنے ذمہ لیا ہے رہتی دنیا تک یہ قابت اللہ المشرفہ باقی رہے گا اور نہ صرف اتنا یہی وہ پاک گھر ہے کہ جس کے بارے میں قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا بے شک سب میں پہلا گھر جو لوگوں کی عبادت کو مقرر ہوا وہ ہے جو بقہ میں ہے برکت والا اور سارے جہان کا رہنما چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں وہ ان اصحاب فیل پر ہاتھی والوں پر پتھر پھینکتے ہیں وہ کون سے پرندے تھے ان کا ذکر قرآن میں آیا اور ایسی کیا خصوصیت انہیں حاصل ہوئی پاک پروردگار عالم کی قدرت اللہ رب العالمین کی شان ہے وہ مالک چاہے تو ایک چھوٹی سی چیز سے بہت بڑا کام بھی لے لیتا ہے وہ مالک چاہے تو اپنی قدرت کے ایسے اجائی بات دکھاتا ہے کہ اکلیں دنگ رہ جاتی ہیں یہ عبابیل چھوٹا سا پرندہ اٹھارہ سے بیس سینٹی میٹر تک اس کی لمبائی ہوتی ہے اور یہ پرندہ وہ تھا جس نے آ کر پھر ان فوجوں پر کنکر گرائے تھے اس پرندے کی بہت سی خاصیات ہیں یہ پرندہ انچائیوں پر رہتا ہے اور کھندرات پرانی امارتوں اور پرانی جگہوں پر اپنے لیے گھونسلہ بناتا ہے یہ گھونسلہ اس طرح بناتا ہے کہ مٹی اور خشک گھاس گھونسلہ تیار کرتا ہے ساتھ ہی اس جانور کی اس چھوٹے سے پرندے کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ اپنی زندگی کا 99 فیصد حصہ پرواز کرتے ہوئے گزار دیتا ہے جی ہاں اڑتے اڑتے گزار دیتا ہے کہا جاتا ہے اس کی زندگی اوسطا تقریباً بیس سال کی ہوتی ہے بعض اوقات یہ مسلسل اگر سفر کرے تو دس ماہ تک بغیر زمین پر اترے سفر کر سکتا ہے جی ہاں دس ماہ تک سفر کرتا ہے تو کھاتا پیتا کیسے ہوگا سبحان اللہ اللہ پاک نے اسے یہ خصوصیت عطا کی ہے یہ اڑتے اڑتے اپنا شکار پکڑ بھی لیتا ہے اور اپنی غزہ بھی بنا لیتا ہے جی ہاں اس لیے اسے زمین پر اترنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی یہ اپنی ہوا کے اندر ہی اپنے شکار کو پکڑ کے اسے غزہ بنا لیتا ہے تو اس طرح یہ دس ماہ تک مسلسل بھی سفر کرتا رہتا ہے اور یوں اپنی عمر کا ننانوے فیصد حصہ یہ اڑان میں گزار دیتا ہے نہ صرف اتنا بلکہ عام اڑان نہیں وہ پرندے جن کا ذکر اونچی اڑان کرنے والے پرندوں میں ہوتا ہے انہی میں سے یہ چھوٹا سا پرندہ بھی آتا ہے اگرچہ سائز میں چھوٹا ہے لیکن اسے یہ طاقت موجود ہے اس کے پاس اللہ پاک نے اسے یہ طاقت دی ہے کہ یہ اونچی اڑان برتا ہے نہ صرف اتنا بلکہ اللہ پاک نے اس اونچی اڑان کے لیے اس کی مدد اس طرح فرمائی اس طرح تخلیق فرمایا ہے کہ ہر سال اس کے پر جھڑتے رہتے ہیں اور نئے نکلتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے اسے ساری زندگی ہی اڑان برتے رہنے میں مدد حاصل ہوتی ہے اس کی خصوصیات ہیں چونکہ قرآن پاک میں بھی اس کا ذکر آیا تو یہ مبارک پرندہ ہوا اور نہ صرف اتنا کہا کہ یہ عمومی طور پر اپنا گھونسلہ کوئن کے اندر بناتا ہے لکھا کہ کوئن کے اندر جب یہ اپنا گھونسلہ بناتا ہے اور بچے دیتا ہے ابابیل تو اب بچوں کو چونکہ ان کے لیے ایک ہی صرف طریقہ ہوتا ہے ایک ہی ان کے پاس چانس ہوتا ہے اڑ کے جائیں تو نکل کر باہر جا سکتے ہیں وگرنہ پانی میں گر کر پہلی دفعہ میں موت کا شکار ہو جائیں اب اس کے لیے یہ نر اور مادہ ایسی تدویر کرتے ہیں کہ جو ابابیل پہلے پچیس مرتبہ اون سے باہر نکل کے اپنے گھونسلے سے باہر جایا کرتا تھا اڑ کر اب وہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اسے سکھانے کے لیے پچیتر مرتبہ اڑان بھلتا ہے تو اس طرح دونوں نر اور مادہ کی اڑان ڈیڑھ سو مرتبہ بن جاتی ہیں وہ اس بچے کو یہ احساس دلا رہی ہوتے ہیں یہ بتا رہی ہوتے ہیں یہ کرنا مشکل نہیں ہے یہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے اور اس کے اندر ایسی خود اعتمادی پیدا کر دیتے ہیں کہ جب وہ پہلی اڑان بھرتا ہے تو بغیر گرے سیدھا وہ منڈیر پر جا کر بیٹھ جاتا ہے کوئیں کے اوپر والے جو حصہ ہوتا ہے اس پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اس طرح وہ کامیابی کو پا لیتا ہے یہاں بڑی خوبصورت بات لکھنے والوں نے لکھی کہ ابابیل جو ہوتا ہے اپنے بچے کی تربیت کے لیے خود کو پیش کرتا ہے جب کوئی شخص اپنے بچے کو یا اپنے جس کی وہ پرورش کر رہا ہے جسے وہ کچھ سکھا رہا ہے اسے سکھانے کے لیے جب کسی چیز کا اپنے اوپر اپلائے کرتا ہے کسی چیز کو اپنے اوپر لے کر اسے سکھاتا ہے تو یہ بہت آسانی سے بچہ سیکھ جاتا ہے وہ مقابل اس کے کہ وہ اسے کتابی ہیرو کی باتیں بتایا وہ اسے کسی دوسرے کے بارے میں بتایا کہ فلانے یوں کیا فلانے یوں کیا فلانے اپنی زندگی میں سکسس کو یوں حاصل کیا فلانے یہ کام کرنا چاہا تو اس کے لیے یہ طریقہ استعمال کیا اس کے مقابلے میں بچہ بہت تیزی سے اس چیز کو پک کرتا ہے اس چیز کو لیتا ہے کہ جو والدین سے وہ سیکھتا ہے تو اس لیے کہا کہ والدین کو چاہیے جب اپنے بچی کی کسی چیز میں تربیت کریں تو اسے اپنے اوپر نافذ کر کہ اسے سکھائیں کہ یہ اس کے لیے آسان ہوتا ہے اس کی بہترین مثال ابابیل کا بچہ ہے کہ جب والدین اس کے نر اور مادہ اسے سکھانے کے لیے اتنی زیادہ اڑان بھرتے ہیں اور اس کے اندر جاتی خود اعتمادی پیدا کر دیتے ہیں کہ ہم لوگ چاہیں تو پہلی اڑان میں اوپر جا سکتے ہیں نکل سکتے ہیں تو اس میں اس خود اعتمادی کی وجہ سے یہ ملکہ پیدا ہو جاتا ہے وہ پہلی مرتبہ میں اڑ کر مڈیر پر جا کر بیٹھ جاتا ہے اور اپنی زندگی کو برقرار رکھ پاتا ہے یہی اگر وہ پچیس مرتبہ اڑتے یا خاص اتنی توجہ نہ دلاتے اپنے بچے کے اس طرف تو شاید وہ پہلی مرتبہ اڑتے ہوئے کونے کے اندر گرتا اور موت کا شکار ہو جاتا اور خاص طور پر کسانوں کے لیے اور فصلوں کو توانائی اس سے مل جاتی ہے تو اس طرح سے وہ لوگ اس جانور کو پسند بھی کرتے ہیں اللہ پاک نے اس جانور کو بڑا خوبصورت بنایا ہے اس جانور کی پر بہت لمبے ہوتے ہیں لیکن اس کے پنجے بہت کمزور ہوتے ہیں اور اس کمزوری کی وجہ سے یہ دوسرے جانوروں کی طرح تیزی سے دوڑ بھاگ تو نہیں سکتا لیکن کمزور پنجوں کے باوجود یہ پتلی شاخوں اور تاروں پر آسانی سے مضبوطی سے بیٹھ جاتا ہے اور ساتھ ہی اس جانور کے پروں کے اندر اللہ رب العالمین نے خوبصورتی کے اناثر ایسے رکھے ہیں کہ اس کے پروں کے اندر ایسے کیمیائی ذرات پائے جاتے ہیں کہ جن ذرات میں ایسی چمک پیدا ہوتی ہے جو مختلف رنگوں میں منعقص ہو کے اس کی خوبصورتی کو اور بڑھا دیتی ہیں اور خوبصورت کر دیتی ہیں یقیناً اللہ پاک کی قدرت کے اجائبات ان حیوانات میں نظر آتے ہیں بلکہ مالک کی ہر چیز جسے اللہ پاک نے تخلیق کیا ہے وہ اس کی قدرت کا بولتا ثبوت ہے اس کی بہدانیت کی نشانی ہے اس کی ربوبیت اور اس کے خالق ہونے کی طرف دلالت کرنے والی ہے دوسرا جانور جس کا ذکر آج ہم اپنے اپیسوڈ میں کرنے والے ہیں اسے عربی میں قلب کہا جاتا ہے جی ہاں اردو میں کہیں تو اسے کتہ کہتے ہیں اور انگلیش میں ڈاگ کہتے ہیں یہ جانور تو بڑا ہی ہمارے ہاں یوں کہہ لیں کہ ایک عام سا جسے گلیوں میں پھلتا اور اس جانور کا ذکر قرآن میں کیسے آ گیا جی ہاں اس جانور کو دراصل نسبت ہوئی اللہ کے نیک بندوں سے پر اس نسبت کی وجہ سے پاک پروردگار عالم نے اس جانور کا ذکر قرآن میں فرمایا ہے جی ہاں اصابق قحف کا واقعہ سورہ قحف میں جو موجود ہے اکثر مفسرین کے انزدیک جناب سیدنا عیسیٰ علیہ نبیینہ و علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے آسمانوں پر اٹھا لیا تو آپ کے آسمانوں پر تشریف لے جانے کے بعد انہی لوگوں کے اندر ایک بادشاہ ہوا جس کا نام دقیانوس تھا بڑا جابر بادشاہ تھا بڑا ظالم بادشاہ تھا لوگوں پر ظلم کرتا یہاں تک کہ انہیں بت پرستی پر مجبور کرتا جو بت پرستی کرتا وہ بچ جاتا اور جو انکار کرتا یہ اسے قتل کروا دیا کرتا تھا اسی دور کے اندر اللہ کے کچھ برگزیدہ بندے نیک بندے جنہیں اصحاب قحف سے قرآن میں موسم کیا گیا ہے یہ لوگ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے اس جابر بادشاہ سے ایک غار کی طرف چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے اپنی سکونت اختیار کی بادشاہ کو جب کسی ذریعے سے یہ معلوم ہوا کہ کچھ لوگ اس سے بچ کر اور اپنے ایمان پر برقرار رہتے ہوئے اس کی سلطنت سے دور ایک غار میں چلے گئے ہیں اور وہاں پر سکونت اختیار کی ہے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اس غار کے دہانے پر اس غار کے مو پر ایک دیوار بنا دی جائے بنانے والوں میں سے جس کو یہ حکم ملا تھا وہ بڑا نیک شخص تھا اور اسے ان کے حالات کا معلوم تھا کہ یہ بھی اللہ کے برگزیدہ لوگ ہیں تو اس نے ان لوگوں کے نام اور اس وقت یعنی جس زمانے کے اندر یہ واقعہ ہوا تھا یہ پوری تفصیل ایک تختی پر کندہ کر کے اسے اس دیوار کے نیچے بنیاد کے اندر دبا دیا اور دیوار بنا دی پھر وقت گزرتا گیا اور یہاں تک کہ کئی سو سال گزرے اور پھر اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ ایک اور بادشاہ وہیں پر آیا جس نے سلطنت کی اس کا نام بیدروز تھا یہ ایک مسلمان بادشاہ تھا نیک بادشاہ تھا بیدروز جو یہ بادشاہ تھا اس کے زمانے کے اندر بعض لوگ اس بات کے منکر ہوئے کہ موت کے بعد نہیں اٹھایا جائے گا اور قیامت برپا نہیں ہوگی اب بیدروز نامی یہ بادشاہ بڑا پریشان ہوا اس نے خود کو اپنے ایک کمرے میں بند کر لیا اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر گلیا وزاری کرتے ہوئے عرض کرنے لگا الہی اپنی کوئی نشانی دکھا تاکہ میں ان لوگوں کو راہ حق کی طرف دوبارہ لے آؤں انہیں میں بتا دوں کہ وہ پاک پرودگار عالم موت کے بعد دوبارہ اٹھائے گا قیامت برپا ہوگی اور پھر قیامت کے دن حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا گلیا وزاری کرتے ہوئے یہ دعائیں کرتا اللہ رب العالمین نے اس کے دعا کو یوں قبول کیا اسی زمانے کے اندر ایک چرواہہ اپنی کچھ بکریوں کو لے کے اس غار کے طرف گیا کہ وہاں پر اپنی سکونت اختیار کرے اور اس نے وہاں پر کچھ لوگوں کی مدد سے اس دیوار کو ڈھا دیا گرا دیا جو کئی سو سالوں سے وہاں موجود تھی جیسے ہی اس نے دیوار کو ڈھایا اتنے میں ہی وہ جو اصحاب کافت اللہ کے نیک بندے تھے وہ نین سے بیدار ہوئے کئی سو سالوں کی یہ نین اتنے لمبے عرصے کی نیند تھی اب اٹھے تو بھوک محسوس ہوئی آپس میں فیصلہ کیا ایک شخص کو بھیجتے ہیں بازار جا کر وہ کھانا لے آئے ایک کو آپس میں منتخب کر کے بھیجا جب بازار سے وہ کھانا لینے کے لیے گیا کھانا خریدا اور اس کے عبض میں جب سکہ دیا تو وہ دقیہ نوسی سکہ اس کے پاس موجود تھا جو کہ کئی سو سال پہلے کے بادشاہ کی سلطنت میں چلتا تھا جب اس نے اس تعام کھانے والے کو وہ دیا تو اس نے کہا کہ شاید اس شخص کے ہاتھ کوئی بڑا خزانہ لگ گیا ہے کہ جس سے اسے اتنے سو سال پرانے سکے بل گئے ہیں وہاں موجود ایک بادشاہ کے اہلکار کو کہا کہ یوں یوں کر کے اس کے پاس سکے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ اسے کہیں سے خزانہ ملا ہے اب چونکہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے جھوٹ تو بولتے نہیں انہوں نے سچ سچ بتایا کہ یوں یوں کر کے ہم تو اس دور کے ہیں کہ دقیعہ نوس بادشاہ تھا اس سے ڈر کے ہم ایک غار میں گئے تھے اور وہاں پر ہم سوتے رہے جب سو کے اٹھے ہیں تو یہ معاملہ ہے اب لگتا ہے کہ ہر طرف اسلام کی بہار ہے اسلامی پرچم نظر آتے ہیں اور اسلام ہی کی شان و شوکت نظر آتی ہے تو وہ اہلکار اسے بادشاہ کی بارگاہ میں لے گیا تو بیدروز نامی بادشاہ نے جب اصحاب قحف میں سے ایک شخص کو دیکھا اور ان کی پوری بات سنی تو بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ چلو مجھے اس غار تک لے چلو اب یہاں یہ موجود اپنے ساتھی کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ کھانا لے کر آئے گا ہم کھانا کھائیں اب اتنے میں دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کی آواز آتی ہے تو بادشاہ بہت سارے لوگوں کو لے کر وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کے جب ان کو دیکھتا ہے اور اس کے ہاتھ وہ تختی بھی لگ جاتی ہے کہ جسے اس دور کے شخص نے کندہ کیا تھے جس نے وہاں دیوار بنائی تھی تو اب وہاں پر جب بادشاہ نے ان لوگوں کو دیکھا اور ان کی کیفیت دیکھی تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں سجدہ کیا الہی طرح شکر ہے تو انہیں نشانی دکھائی کہ میرے لوگوں کو اتمنان ہوا کہ واقعی جو اتنے سو سالوں تک بھی سو کر دوبارہ اٹھ سکتے ہیں یقینا جس نے انہیں سلایا اور دوبارہ اٹھایا نہ صرف سلایا سبحان اللہ بلکہ قرآن میں تو اللہ پاک فرماتا ہے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَصِيدِ اور ہم ان کی دہنی بائیں کروٹے بدلتے ہیں اور ان کا کتہ اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہیں غار کی چوکھٹ پر سبحان اللہ یہاں اس کتے کا ذکر آیا تو اس پر گفتگو کرتے ہیں خیر اب وہاں پر بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو بڑا خوش ہوا اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیا لوگوں کو بھی اتمنان ہوا سبھی اس بات کے دوبارہ ایمان رکھنے والے بن گئے کہ واقعی اللہ پاک خیامت کے دن دوبارہ سب کو اٹھائے گا حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا اب یہاں پر اس کتے کا جو ذکر آیا ہے یہ کوئی عام کتہ نہیں تھا کہا کہ اسے نسبت ہو گئی تھی اللہ والوں سے اور جسے اللہ والوں سے نسبت ہو جائے اس کا ذکر بھی اللہ پاک نے قرآن میں فرما دیا ہے وہ بھی معظم ہو جایا کرتا ہے پرنہ صرف اتنا یہاں لکھا یہ تو ایک جانور ہے کہ جسے اصحاب قحف سے اللہ کے برگزیدہ لوگوں سے نسبت ہوئی ان کا ساتھ ملا تو اسے اتنا اعزاز مل گیا جو مسلمان یا جو زی روح زی شعور شخص نیک بندوں سے وابستہ ہو ان سے تعلق رکھے ان سے ناتا جوڑے تو اسے اللہ پاک کتنا اعزاز کتنا اکرام عطا فرمائے گا اس کے کتنے بخت کھل جائیں گے اسے کتنی سرخورویاں مل جائیں گی یہ تو اللہ پاک ہی جانتا ہے ایک بڑی خوبصورت حدیث ایک بندوں ربی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ قیامت کب قائم ہوگی ربی مکرم علیہ السلام نے نماز ادا فرمائی اور پھر فرمایا کہ کہاں ہے وہ شخص کہ جس نے یہ سوال کیا تو عرض کیا رسول اللہ میں ہوں میں نے سوال کیا فرمایا تم نے اس کے لئے کیا تیاری کی رسول اللہ کوئی تیاری نہیں ہے ہاں اللہ رسول سے محبت کرتا ہوں سچی محبت کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام نے اشارت فرمایا سن لو جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا اور تم اللہ رسول سے محبت کرتے ہو تو تم ان کے ساتھ ہوگے راوی جنابی سیدنا انس کہتے ہیں کہ یہ وہ دن تھا اسلام لانے کے بعد اگر ہمیں سب سے زیادہ کسی بات کی خوشی ہوئی تو اس بات کی کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں قیامت کے دن ہمارا حضور سے حشر ہوگا تو اچھوں سے محبت کرنا اچھوں سے عقیدت رکھنا اچھوں سے تعلق رکھنا یا انسان کو بڑی سرخنیاں دیتا ہے خیر یہ جو کتہ تھا اس کا ذکر قرآن میں آیا تو یہ اصحابِ کحف کا خاص کتہ تھا کہا جاتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین اس کتے کو بلعم بن باعورہ کی شکل میں دنت میں داخل فرمائے گا اور بلم بن باعورہ یہ جو بہت بڑا عالم تھا پہلے لیکن بعد میں گستاخ ہوا نبی کا اور اس نے معاذ اللہ ان کے خلاف زبانے تان دراز کی تھی اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں ان کے خلاف دعا کرنے کے لئے ہاتھوں کو اٹھایا اس کا طویل واقعہ ہے تو وہاں پر وہ جو شخص تھا تو وہ مردود ہو گیا حالانکہ اس کا عالم یہ تھا کہ ایک وقت وہ کہ جب اس کی بارگاہ میں بیٹھنے کے لئے اس کے پاس بیٹھنے کے لئے بارہ بارہ ہزار طلبہ موجود ہوتے جو صرف اس کے فرمان لکھا کرتے تھے لیکن بعد میں ایسا مردود ہوا کہ وہ اس کتے کی شکل میں اب جہنم میں جائے گا اور یہ کتہ اس انسان کی شکل میں جنت میں داخل ہو جائے گا یہ اس کتے کو فضیلت ملی جو اصحابِ کحف کا کتہ تھا کہ جاتا ہے یہ جو آیت جہاں پر اللہ پاک نے اس کتے کا ذکر فرمایا ہے اور ان کا کتہ اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے ہیں غار کی چوکھٹ پر کتوں کے کٹنے سے محفوظ رہنے کا بھی ایک وظیفہ ہے جی ہاں کوئی شخص اگر اسے لکھ کر اپنے پاس رکھ لے تو یہ کتوں کے کٹنے سے اور ضرر پہنچانے سے محفوظ رہے گا اور بہت سے چیزیں خاص طور پر یہ جو کتہ ہوتا ہے یہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اور اس کی صفت سے انسان کو یہ سیکھنے کو ملتا ہے مالک کچھ نہ بھی دے اسے ٹھوکر بھی مار دے اسے جھتکار بھی دے اسے اپنے دروازے سے بھیج بھی دے اس کے باوجود وہ مڑ کر وہیں آتا ہے اسی کے قدموں میں بیٹھ جاتا ہے لوٹ پوٹ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ کچھ نہ ملے مر بھی جاتا ہے لیکن اس در کو نہیں چھوڑتا ہے کسی مالک کے تحت ہے تیرا بھی تو کوئی مالک ہے تو بھی تو کسی کا بندہ ہے تجھے بھی اسی کے دل پر رہنا ہے وہی مالک تجھے رزق بھی دیتا ہے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے تیری حفاظت بھی کرتا ہے تجھے تیری ضرورت کی چیزیں بھی مہیا کرتا ہے اور تجھے جب تک چاہتا ہے جیسا چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے رزق آتا فرماتا ہے اور جب چاہتا ہے تجھے جو کچھ چاہتا ہے عطا فرماتا ہے تو بھی اس مالک کا پکا بندہ بن جا ایسا بن جا کہ اسی کی چوکھٹ پر رہے اسی کی عبادتوں میں رہے اسی کے فرمان کے مطابق زندگی گزارنے میں لگا رہے اور اسی کے فرمان کے مطابق اس دنیا سے چلا جا اپنے رب کو راضی کر کے چلا جا اپنے مالک کو راضی کر کے چلا جا یہ وفاداری انسان کو اس کتے سے سیکھنے کو ملتی ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اس پاک کتاب کو اپنی زندگی کے لئے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پاک کتاب سے نور ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن بجل آمین صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے رب میرا رحمت پہ تیری ہے آسرا